بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت دکھی دل کے ساتھ یہ ویڈیو بتانی پڑھ رہی ہے اور بہت افسوس کے ساتھ کہ عمران خان صاحب نے تو وزیراعظم پاکستان اعلان کیا کہ بارہ ربی اول سے انیس ربی اول تک ہفتہ ویدت عشق کے نام سے منائے جائے رسول خدا کے جشن منقید کیے جائیں ملاد منقید کیے جائیں لیکن آج میں آپ کو بری خبر سنانے جا رہا ہوں وہ ملاد مصطفیٰ وہ جشن ملاد مصطفیٰ جو دو ہزار گیارہ میں اس وقت شروع کیا گیا تھا جب کراچی شہر میں مذہب کی بنیاد پر فرقے کی بنیاد پر میں نے اپنے کندھوں پر روزانہ دو سے تین لوگوں میں جنازے اٹھائے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ایسا ملاد منقید کیا جائے رسول خدا کے ولادت کے موقع پر جس میں تمام مسالک تمام مذاہب شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہندو مسلم کرسچن سوائیں چراب جلائیں بارہ ہزار چراب ہندوستان نے جلائے تھے ہمیں تیرہ ہزار چراب جلائے لاشٹ ائر ہم نے چالیس ہزار چراب جلائے فورٹی تھاؤزن چراب جلائے مفتی نعیم صاحب جامعہ بنوریہ عالمیہ وہ مہمانیں خصوصی تھے اس کے علاوہ خلیل الرحمان علی رضا رزوی صاحب لندن اور بریلوی مسلک سے جمال الدین بغدادی صاحب کو آنا تھا وہ نہیں آسکے وہ اس سے پچھلے سال آئے تھے راغب نعیمی صاحب شہید کے فرزن وہ آ چکے ہر مسلک کے جائیت سردار ہیرہ سنگھ صاحب پندیت ویجلال مہاراج صاحب سلیم مائکل صاحب سب 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 آئے اس پروراموں میں آئے اس سال جب بہت ضرورت تھی اس پرورام کی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ایک آدمی کے دروازے پر آگیا ہمارے ملک پاکستان کو اس وقت ضرورت ایک ساتھ بیٹھیں گے بڑی بڑی شخصیات میرے ساتھ گئیں کسی دن کوئی جا رہا ہے کسی دن کسی مسلک کا آدمی جا رہا ہے کسی دن فیصل رضا آپ دی جا رہے ہیں سب جا رہے ہیں ہم نے یہ درخواست دی آگے لاؤں ہم نے یہ درخواست ضمع کر آئی ڈی سی آفیس میں اس سال کی این او سی کے لیے یہ اس کا ریفرنس نمبر تھا یہ ہمیں این او سی جاری کی گئی یہ ریفرنس نمبر یہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر انہوں نے این اوپرٹ نہیں ڈالا یہ جو اوریجنل کوپی کی ملتی جلتی کوپی ہے ہمیں فون آیا کل اچھا یہ دیکھیں آپ اس کے بعد ہمارے پاس یہ رہی دو ہزار سولہ کی این او سی دو ہزار سولہ لکھا ہوا ہے بین المزاہی ملاد مصطفیٰ کانفرینس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراغہ بریٹو روڈ ٹویلتھ شاوی ربی اوال یہ آگئی دو ہزار اٹھارہ کی کہاں ہو رہی ہے بریٹو روڈ سولہ بزار بین المزاہی کانفرنس یہ آگئی دو ہزار انیس کی یہ ساری این او سیاں موجود ہیں کیا لکھا بریٹو روڈ اور کون کس کپ کا ریفرنس دیا رہا ہے دو ہزار سترہ کے این او سی دسیوں سالوں کے این او سی موجود تھے اس کے بعد ہمیں یہ بغیر انوٹ کا این او سی دیا گیا ہم اتنے سادے تھے ہم نے وہاں پوچھا سر اس پر اسٹیم لگی گئے انہوں نے کہا آپ کا مسئلہ ہے آپ کا سالانہ پروگرام ہے نا آپ کریے ہم نے یہ رسی گئے ہیں ٹی سی ایس کی کیا آئی جی سن کیا وزیر داخلہ ہم نے سب کو بھیجا کہ اس بار جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اس میں تمام مذاہب مسالک کے جید علماء اکرام آ رہے ہیں جو بڑے علماء ہیں اور ہمیں سیکیورٹی پروگرام کی جائے یہ آپ ادھر آٹھا اچھا سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کروں گا گورنر سن صاحب کا کہ ہمارے اس پروگرام کے اس سال کے صدر محفل صدارت گورنر صاحب کی تھی ہمارے پاس منٹس آ چکے ہیں ان کے یہ دیکھیں گورنر صاحب کو نو بچ کے تیس منٹ میں آنا تھا اس کے بعد گورنر صاحب نو پینتالیس پن کی تخریر تھی ان کے روانگی دس بجے تھی ان سے پہلے قبلہ مولانا جعفر تھانوی صاحب کی سپیچ تھی ایک ایک چیز کے منٹس ریڈی ہیں ایس ایم ڈی ایک لاک چراک کہاں ہیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ہر چیز آ چکی تمام مہمانوں کے ٹکن چاہ چکے کچھ کے ہوتل بک ہوئے ہیں کچھ اور کچھ کے کچھ اور سب مہمان داتا دربار کے اجاز علی حجویری صاحب سالوں سے آ رہے ہیں پاک پتن کے دیوان عثمان فریض چشتی صاحب مسلسل آ رہے ہیں بیچ میں ایک سال کا گیپ تھا بری امام کے مقدس کا آدمی صاحب مسلسل آ رہے ہیں زنجانی شریف سے مسلسل آ رہے ہیں بٹ شاہ سے خاور شاہ مسلسل آ رہے ہیں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں مہمان کون کون ہیں مفتی تارک مسعود صاحب اس کے بعد قاری خلیب الرحمن صاحب قاری اللہ دات صاحب پادری شاہد انور صاحب پندیت وجلال مہاراج صاحب فیصل عیدی صاحب ان کی مصروفیت ہوگی تو ان کا بیٹا مولان نازر تقوی صاحب مفتی محمد نعیم صاحب کے فرزن نومان نعیم صاحب سید سلطان شاہ صاحب اور اس کے علاوہ تحر القادری صاحب کے مفتی مکرم صاحب مفتی گلزار نعیمی صاحب اسلام آباد سے مفتی محمد فرحان صاحب مفتی نعیم صاحب کے بڑے بیٹے مولانا جعفر تھانوی صاحب قاضی احمد نورانی صاحب جمیل یوسف صاحب علامہ ریاض زوری صاحب اور مولانا فیصل عزیدی بندگی صاحب سنی اتحاد کونسل سے مفتی شہریار صاحب مولانا منظرولک تھانوی صاحب یہ پوری لسٹ ہے ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب مطلب یہ دیکھیں بشیف خادم بھٹو صاحب مولانا سلیم اللہ ترک صاحب پھر اس کے بعد یہ دیکھیں سائن خاور شاہ بھٹ شاہ فیصل عزید آبدی صاحب سید تاہیر زنجانی صاحب پیر دیوان عثمان فرید چشتی صاحب پاک پتن کے سجادہ نشین ہے اس کے بعد مقدس قادمی صاحب پیر میاں اجازت داکہ دربار لاہور کے گھدی نشین ہے ہمارے پروگرام میں ہر سال ڈاکٹر آمیل یاقت ڈاکٹر جنید اقبال اس کے علاوہ آمیر خان صاحب مکم سے مصطفیٰ کمال صاحب پی ایس پی سے اس کے علاوہ جتنی بھی پی ٹی آئی فردوش عمیم نقوی یہ پھر پپس پارٹی سے پھر ہنید لکھانی پھر مطلب یہ پوری ایک تصویر تھی وسیم بادامی صاحب عرفان حیدر صاحب جناب سبی الدین رحمانی صاحب جناب میر حسند میر صاحب جناب صدیب اسماعیل صاحب کون نہیں ہے اس پروگرام میں صرف کس لیے کہ ہمارے ملک پاکستان میں لوگ محبت سے رہے ایک دوسرے کو برداشت کریں اپنا بھائی سمجھے کندے دھک گئے جنازے اٹھا اٹھا گئے ہم نے اپنے ڈرائیوروں کے کتنا دکھ ہوتا ہوگا جب میری ایمبولنس جاری ہے کوئی شاہ سائے ڈرائیور کے سر پر گولی مار کے چلا جائے ڈرائیور کی لاش پڑی ہے اس کی فیملیو کا ہم نے ڈیل کرنا تھا بہت اٹھائے تو ہم نے سوچا لوگوں کو ملائے جائے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا عمران خان صاحب آپ نے نو دن کا بولا تھا نا پورا نو دن بنا دس سال سے چلنے والا یہ پروگرام جس میں لاکھوں عاشقان مصطفیٰ آتے تھے آج ہمیں ابھی فون کر کے انفارم کیا گیا کہ اب آپ ایسا کوئی پروگرام نہیں کریں گے جن لوگوں نے اس پروگرام کے لیے میں تین دن سے جاگ رہا ہوں جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا جن اداروں نے ساتھ دیا میں احسر آپ کو سلام کرتا ہوں مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ آپ لوگ بھی اتنی محبت کرتے ہیں عوام سے اور اتنا ساتھ دیں گے ایک ایک سیکنڈ پہ اور جن لوگوں نے ہم سے کھیلائے آپ کو خدا پوچھے گا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں رسول خدا کا جشن جاری رہے گا دنیا منایے گی اگر اس جشن کے صدقے میں سب ایک ہو رہے تھے دس سالوں سے ریکارڈ مفتی نعیم صاحب کی تخریر یا کس نے تخریر نہیں کی اس جشن میں لیکن کوئی بات نہیں آپ خوش رہی ہیں آئیں بس میں آپ پہ ایک بار پھر گورنر سن جراب عمران اسماعیل صاحب کو شکریہ دا کروں گا بہت شورٹ نوٹس پہ یقین جانئے جن اقبار میں ایک بڑا ایڈ جا چکا ہے پورے پورے پیچ کا یہ بات ہمیں آپ صبح بتا دیتے کہ ہمیں نہیں پسند ایسا اتحاد اور بہدت کا کوئی بھی پروگرام ہم اس بیانیوں کو نہیں مانتے لوگوں کو ملانے والے بھائی ہم پیچھے آ جاتے ہیں ہمیں تھوڑی معلوم تو ہی ہم دس سالوں سے جو پروگرام کر رہے ہیں آج اس وقت جب پاکستان کو ضرورت ہی ہم اس پروگرام سے روک دیا جائے گا ٹھیک کریں سیاست کریں خوش رہے آئیں میں دکھاتا ہوں ہماری تیاریاں اس وقت ساری ٹیم میں ہماری نوائش پر بیٹھیں یہ ہم پریشان کی کیا ہو رہا ہے جہاں پروگرام ہوتا ہے میں کنٹینر ہوتا 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 رکھ دیا ہے آئیں میں آف دکھاتا ہوں میں آٹا دے دوں ساگی دے دوں دیکھیں ایک لاکھ چراغ کا وعدہ تھا پچھلے سال کے چالیس ہزار چراغ پڑھتے ہیں ساٹھ ہزار چراغ یہ آ چکے ہیں اس کے اندر سب کے اندر چراغ ہیں اور یہ بالکل نئے چراغ ہیں یہ دیکھیں صرف مقصد کیا ہے کہ یار اس چراغ کا تو کوئی مذہب نہیں ہے نا اگر لوگ ان محبتوں سے ایک ہو جاتے کیا بگڑتا ہے ایک بار پھر اپنے تمام مہمانوں سے جو پورے پاکستان سے یہاں شرکت کرنے آ رہے تھے مذہب مسلک ذات رنگ نسل کسی بنیاد سے جو لوگ صبح جہاز میں بیٹھ جائیں گے آئیے بالکل ہم آپ کی خدمت کریں گے آپ کیا آئیں شہر گھومیں ہم آپ جیسے چاہیں رہیں ہم آپ کو واپس جو سیدھا جہاز میں بھیجیں گے ہم مجبور ہیں ہم ایک سیویل سوائٹی ہیں ہمیں منع کر دیا گیا ہم بے بس ہیں اور ہم رسول خدا کیا کے بھی شرمندہ ہیں کہ ہم اتنا بڑا ملاد کر رہے تھے اور ہمیں اس طرح بے خود بنا کے تنہیں دن تک رکھا گیا اور آج اس وقت رات میں اطلاع دے دی گئی کہ آپ نہیں کر سکتے ہم آپ اینوسی نہیں دیں گے بہت معذرت اس ویڈیو کو شیئر کریے گا ہم یہ در جانتے ہیں ہم نے کس طرح سے لاکھ اور روپے خلچ کر گیا ہم نے راشان باٹے ہمارا مقصد کیا ہے لوگوں بیپ کریں لیکن سیاستدانوں کا آگے ہر گیا